جی علیہ دوستو میں ہوں کمر سیما اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان صاحب ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب میں ایک دیکھ رہا تھا کہ اس وقت جتنا بھی لٹریچر لکھا جا رہا ہے ویسٹ میں پرٹیکل میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا ٹائمز میکزین میں کہ جو انڈیا ہے وہ اس طرح کی جو ابھی ہمارے پاس سے ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ فارکزامپل سیونٹیز ایٹیز میں اس سے پہلے چلا جائیں تو انڈیا بڑا رچ تھا لیکن پھر ایون سکسٹین ہنڈرڈ بیک چلا جائیں لیکن پھر برطانیہ نے آ کے وہ ایکسپلائٹیشن کی ان آل دائٹ ابھی جو ہمارے سامنے ایسٹی میٹس بھی آ رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ چائنہ جو ہے وہ دنیا کی بڑی ایکانومی بنجے گا ٹونٹی تھرٹی فائی فارٹی تک انڈیا جو ہے اگر اسی طرح گروہ کرتا رہا تو اگر پانچ پرسنٹ کے حساب سے گروہ کرتا رہا امریکہ دو پرسنٹ کے حساب سے گروہ کرتا رہا تو جو انڈیا اوورٹیک کر جائے گا جو ہے یو ایس کو بی ٹونٹی سیونٹی تری ڈاکٹس اب ایک تاثر انڈیا میں یہ بھی آ رہا ہے اور دنیا میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جو انڈیا کے اندر ایک سکول آف تھوٹ ہے یا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو سمجھتا ہے کہ ہمیں ویس سے ویس نے ہمیں دبا کے رکھا اور ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے یا ہم نے وہ ایک ریونج ٹائپ چیز آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو انڈیا کی اکنومی گروتھ اور پلس یہ جو ان کی اندر یہ ایک چیز ہے کہ ہمیں وہ جو لاسٹ گلوری تھی یا وہ جو چیزیں تھی ہمیں وہ ری گین کرنی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اگر آپ کو یاد و شیشی طرور نے بھی ایک بک لکھی تھی اس سوالے سے اور اس نے برطانیہ کو پڑا جو رکڑا تھا یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں آپ کا اس سوالے سے کیا سر انالسز ہیں لیکھئے انڈیا کے بارے میں there are two different discourses چل رہی ہیں ایک ڈسکورس یہ ہے کہ انڈیا is on the rise it is the happening place it is soon going to be world's greatest economy great power اس طرح کا ایک ڈسکورس چل رہا ہے پھر ایک دوسرا ڈسکورس چل رہا ہے کہ انڈیا is receding democracy genocide imminent ہے مسلمانوں کا minorities کا دیکھو منپور میں کیا ہو رہا ہے I mean وہ جو دو مہینے ہیں مید جون کے they are so symbolic of the discourse ایک تو ایک کہ نریندر موڈی کی شان پیریس میں لے کر واشنگٹن تک دھوم دھوم ہو رہی تھی state guest یہ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ سارا کا سارا ویسٹ موڈی کے خدموں میں لیڈ گیا ہے دوسری طرف یوروپین پارلیمنٹ issue کر رہا ہے condemnation براک obama who is probably the most popular politician in the west اس نے اتنی تنقید کی اخبارات میں کئی you know articles so یہ دو discourse simultaneously چل رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو article جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں time magazine میں جو پیڈک کر رہا ہے کہ 2073 75 تک india will become ahead of the US it will become the second biggest economy تو ہم جو political scientist ہیں economist کا مضاخ اڑاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا science ہے which says holding everything constant وہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی سوپ چیزیں جیسے ہیں ویسے ہی رکھو پھر صرف growth rate دیکھو تو آپ یہ دیکھیں گے اگر میں مثال دیتا ہوں کہ خدا نہ کرے ہزار بار خدا نہ کرے منی پور جیسی جھگڑا اگر گجرات میں ہو جاتا ہے تو یہ چپ manufacturing کے مائکرون کے investment سے سارے سے you think وہ رکیں گے وہاں پر بھاگ جائیں گے so ایک چھوٹی سی چیز can completely upset investment portfolio آپ کو یاد ملیشیا کا برا حال ہوا تھا 2008 میں capital flight ہو گئی تھی کہ investors بھاگ گئے تھے domestic capital بھی باہر جالا جالا تھا اور رنگت کی value گرتے گرتے بہت بہت حال ہو گیا تھا in fact کہتے ہیں کہ world economic forum میں George Suros was passing by مہاتر محمد تو ان کی meeting were arranged at 3 تو مہاتر کے assistance requested Suros to move it to 4 4 o clock تو Suros نے دیکھ محمد see you at 4 اتنا ناراض ہو گئے وہ مہاتر محمد انہوں نے public میں statement کر کے کافی anti semitic comments وغیرہ کر دی انہوں نے جو Suros کے because what he thought Suros was saying کہ رنگت جب 4 ہو جائے گا پر ڈالر جب بات کریں گے he was threatening to reduce the value of رنگت یہ سنجھے مہاتر سا حالانکہ all he was saying was کہ ہماری meeting change ہو گئے چار بجے میں چار بجے ملوں گا مہاتر کو بھی نہیں پتا تھا he was just coming out of a forum because he had some other meeting at 3 so what I am trying to say is کہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں domestic instability وغیرہ in fact اس سے بہتر example پاکستان کا خود ہے آپ جس چلے جائیں 1980s میں ایجین ٹائگر کہتے تھے ایوب خان کے زمانے میں پاکستان was growing at a very rapid pace right اگر وہ if پاکستان had maintained جیپین ہونگ کونگ سنگپور کی طرح ہوتا لیکن دیکھیا پچاس سا کے بعد so to predict کہ india's economy 73 میں ایسا ایسا ہوگی it's just a prediction you can't make policies based on that what india has to do is to make sure کہ cricket میں کہتے نی اپنا defense tight رکھیں تاکہ وکیٹ نہ بیٹنگ کر رہے چکے پہ چکہ لگا رہے suddenly بوڑنا ہو جائے so there are lot of domestic challenges economic challenges investment challenges اور اگر آپ آرٹیکل پڑھیں that article does not predict china's decline اور china's negative growth وہ تک کر رہا ہے 2035 میں china سب سے بڑی economy بن جائے گی اگر 2035 میں china سب سے بڑی economy بن جاتی ہے 2040 میں it begins to dominate global politics تو کیا انڈیا کے ساتھ جو west کے ساتھ تعلقات ہے will india be able to do that or will china create problems for india یہ سوالات کوئی چیز ان discuss نہیں ہوئے تھے نا کیا انڈیا کے geopolitik جس طرح وہ امریکہ کے ساتھ ہیں کیا china کے ساتھ ہو جائیں گے so there are lot of these issues which are not discussed but یہ بات صحیح ہے یہ میں تو کئی شوز پہلے بھی کہ چکا ہوں اور پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ جو ویسٹ کا ascendence ہے نا یہ چھوٹا سا پیریڈ ہے تاریخ کا کہیں سے بھی لے آپ سولہ سو سکسٹین سیونٹین سینچولی سے لے کے تین سو چار سو سال میں جو یورپین کا ascendence ہے اور امریکہ کا ایٹین سیونٹی سے تو یہ بہت چھوٹا سا ایک ڈاٹ ہے تاریخ میں جہاں ویسٹ has dominated لیکن ہزاروں ہوا کرتی تھی تی تی سو بی سو سو تی بہت لگ فورٹی پرسن بھی کہتے ہیں اور انڈیا اور چینا جو سیونٹی سنچری میں جاتے تا تقریبا ففٹی پرسن 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 اب جو پرسن 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 دونو مل کے پرسن 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 میرا expectation اور prediction یہ ہے کہ جو بڑے بڑے پرابلم سہیں انڈیا کے اندر اگر انکو مینج کلیا جائے چوٹے مجل تر چلتے رہیں گے بکز ندیا دیماری سی تیماری 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 اندیا شد بی پیی مطلب 2030-2040 تک 2047 کہتے ہیں Narendra Modi that India will become like a first world country developed but you must realize کہ what is developed is a target which is also moving اگر وہ 2047 میں امریکہ آج جیسا ہے بن جائے گیا تو امریکہ کیسا ہوگا سونچی آپ 2047 میں آج ہے چوبیس سال کے بعد so so Europe also might advance so we have to predict that but it is a good motivation public میں جوش آگیا nationalism آگیا ہے people are all talking about education development optimism آگیا ہے تو لوگ ناکری شڑ کے business start کر تکتے ہیں there are lots of start-ups وغیرہ تو basically India کے culture میں India کے economy vibrancy آگئی ہے اس کے وجہ سے آپ کے جب team جتی ہے تو بڑا جوش و خرش ہو جاتا ہے تو that is what is happening in India so there is a positive enthusiasm in the whole country path اچھا ایک important بات یہ ہے کہ اس کو میں تھوڑا analytically discuss کرنا چاہتا ایک تو یہ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو پوپلیشن پوچھنا کنزیو بھی ملے گا سب کچھ دیکھے گا سو آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو مستقبل ہے وہ آپ اس کو آبادی کی لینز سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو 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 رپورٹ تھی جس میں وہ کہتا کہ پاکستان بھی چھٹی کے ساتھ بھی بڑی economy بن جے گی 12.3 trillion ڈالر کی economy بن جے کی بکوز پاکستان 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 کے حساب سے چالیس کروڑ ہو جائے گی تو آتوماتیکل اس کا سائز بھی بڑھا ہو جائے گا میں پاکستان پاکستان اس میں لوگ بل جاتے ہیں اگر اگر انڈونیزیا ہے تو کی ساتھ کیسا کرے گا ہوا اینڈیا گو دیال ساتھ رو ایو ساتھ برطانی برطانیہ یوکرین کے پیچھے بھاگے گا یا انڈونیزیا کے پیچھے بھاگے گا پاکستان کے پیچھے بھاگے گا which is the seventh biggest. Turkey بھی اس میں pretty high up ہو جائے گی نا. Turkey, Iran we are rated very high. So دیکھئے population اور population کا اثر. اب دیکھئے Indians are all over America and Europe. اگر آپ Europe میں دیکھیں تو دو ملک Indians, تین ملکوں میں Indians are governing. Portugal کو لے لیں. England کو لے لیں. اور پھر Ireland کو نا. انڈیا کے لوگ وہاں پر govern کر رہے ہیں. Indian diaspora is doing so well. US میں لے کے vice president. اب سب سے exciting presidential candidate اب امریکہ میں انڈیا ہے. ڈیویک رام اسوامی جو ہے. He is the most intelligent. Clearly. مطلب وہ سارے کے سارے ریس سے بہت زیادہ شارپ ہے بندہ. تھا. ٹھیک ہے. He is very well informed. میں اس کے دو انٹرویو سنا. He is very exciting. But unfortunately he is on the right. میرے لیے. So Indians are doing well. اور ابھی تو صرف پانچ ملین ہیں امریکہ میں. سوچو آپ. دو ہزار سیونٹی کی جو بات کر رہے ہیں. اگر امریکہ میں دس فیصد population Indian Americans کی ہو جائے. تو یہ تو انڈیا کی colony بن جائے گی نا. سمجھے. We are already talking of a potential American president اور انڈیا کی پاپ. Indian Americans are little more than one percent in the country. ڈیرہ پرسنٹ کے خریب ہیں. پانچ ملین ساڑھے تین سو تیس میں سے پانچ ملین انڈیاں امریکن سے چھا گئے ہیں. بٹ ویسے آپ مسلمانوں کی آبادی لے لیں. They are also in the same numbers. But they are not doing the same thing. سمجھے آپ? They are not having the same impact. Pakistanis a million. They don't have the same impact. In یہاں پہ برتانی میں دیکھئے پاکستانی جتنے زیادہ ہیں. Or the mayor of London کے علاوہ. There are not many great achievements. Mohin Ali زیارہ وہ ایک دوسرا flag ہے آپ کا وہاں پہ who's doing well. اس کے علاوے جو ٹھوٹا نیکند نہیں ہی بھی پرپلیشن اندازم بھی پاکٹی بھی زیادہ اگر دنیا کا پوپلیشن نین بلین ہے اور اس میں سے تقریبا 1.6 بلین اباہ تکریبا ایمان اتاکر ایر اول کیونکہ کیونکہ تکریبی اینا آدھا ہوجائے گا اندیا کا اندیان کا جنگونہ ایک برمید بریدی 20 کہہ رہے ہیں in 2075 china's population will become 77 hundred billion یا کچھ یعنی they are going to lose half their population and india is going to gain at least 200 جتنا پاکستان اب ہے اتنا پورا وہ گین کر لیں گے آئندہ 25 سال میں and if the basically per capita کی بات کہتے ہیں نا دیکھئے ابھی انڈیا کی per capita کچھ دو ہزار سے کچھ ذرا زیادہ ہے ڈھائی ہزار کے خریب ہے اگر آپ انڈیا میں اگر ڈھائی سو ملین لوگ اور ایڈ کر دیتے ہیں تو پانچ سو بلین تو ایڈ ہو جائے گی نا پاپیلیشن مطلب ایکانومی میں so that's that's what the expectations are دیکھئے پاپیلیشن سے آپ کو ورک فورس ملتی ہے پاپیلیشن سے آپ کو مارکٹ ملتی ہے انڈیا کو ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے کہ اس کے ڈیڑھ بلین ڈالر ڈیڑھ بلین قصدی بھی تو گھر میں ہی ہے نہ فورن کرنسی کی ضروری ہے نہ یہ روپے میں بیٹھ سکتے ہیں at home right they can grow their industries and their businesses وغیرہ by just domestic consumption فیل وقت اگر آپ دیکھیں جو دوسرے بڑے اکانومیز ہیں جیپین اور جرمنی یہ ایکسپورٹ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے if america stops imports from japan germany وہ ختم ہو جائیں گے پانچ سال کے اندر کیونکہ they can't grow on their domestic market بہت چوٹی 125 کو japan میں ہیں اور کچھ 80 کے خریب germany ہیں اور ان کے پاس area بھی نہیں ہے نا ہمارا صاحب population بڑھانے کے لیے انڈیا کے پاس ابھی ہے جگہ انڈیا is denser in population than china اور america سب سے زیادہ آبادی کے لیے amerika کے پاس جگہ ہے so population does play a major role آپ کی فوجیں بڑی ہو جا سکتی ہیں you can keep sending men لڑائی میں ہوئے تو ٹھیک ہے you know جیسا کہ آپ ukraine اور russia کا دیکھیں population کا advantage ہو رہا ہے na russia کو in terms of recruitment etc at some point اگر یہ جنگ اور دو سال چلے گی تو ویسٹ کو بہت problem ہو جائے گا کہ بندے کہاں سے لے کر آئیں گے ukraine میں لڑنے کے لیے already 20% کم ہو گیا population ukraine کا 40 سے وہ 8 million تو بھاگ گئے offensive ان کا پسا ہوا ہے because of lack of personnel also جیسے وہ counter offensive کہہ رہے ہیں بالکل میں دیکھ رہا تھا کل وہ کری نہیں جا رہا وہ پریت ذکریہ بھی کر رہا تھا انٹیو بلنگن سے بات کل سوالے سے پر سو میرا خیال ہے انٹریو میں وہ کہہ رہے تھے ایف 16 کیوں نہیں دے رہے ہیں نہیں ہو یہ ایک آپ نے بات کی کہ دو ڈسکورس ہیں greater economy india is rising enthusiasm جذبہ لیکن دوسری طرف باقی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ جو quality ہے وہ کم ہو رہی ہے democracy ہمیں rights آپ کو نہیں لگتا کہ جو central argument ہے جو اس وقت موجودہ leadership کے پاس وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے پاکستان کی مثال دی کہ ہم کیسے خراب ہوئے تباہی اتار دی امن ملکی برباد کر دیا ہر چیز کہاں سے ترقی کر رہے تھے آپ کو نہیں لگتا کہ they have these lessons in front of that اور وہ threshold جو ہے اس سے نیچے ہر چیز رکھتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں ان کی capacity capability ہے یا وہ سمجھے ہیں کہ یہ جو کیوس ہوتا ہے یہ ہمارے control میں ہے so do you think کہ یہ جو چیز ہے یہ جو سو دیر کہ اگر کہیں بھی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں تو ان کو ہونے دے because india is diverse india بڑا ہے ایسے ہوتا ہے یہ fault lines already exist کرتی ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہے یہ کوئی bjp نے create نہیں کی so if it is there that is good لیکن وہ threshold جو ہے وہ اس کو cross نہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ کرے and they have everything in their control so it gives them a political mileage on so many accounts پاکستان کے پاس ایک سپر پاور ہے وہ ہے کہ مسلسل بے خوفانہ decisions لیتے رہنا لیتے رہنا and not learn from it i can't imagine pakistan to become what it is today from the 1970s کی پاکستان they have they ان کو کچھ کئی ہزار غلط decision لینے پڑے ایک نہیں دونے نہیں کئی ہزار مسلسل right اور اب جو خار میں جو ابھی جو attack ہوا ہے that is also a reflection of several bad decisions so it is a very unusual circumstances کے کسی developed society میں اس طرح کے مثال میں آپ کو امریکہ کی دیتوں دیکھیں الگور نے back out کر دیا at last minute ورنہ he could have torn the country apart in 2000 right جو supreme court نے جو decision دیا الگور کو لے کر جب ٹرمپ نے اتنے تماشی کیے 2020 january میں 2001 کی january میں تو there were republicans جیسا کہ جورجیا کے governor نے back off نہیں کیا he saved democracy not his party سمجھے نا جو اس نے کہا کہ بھئے کہیں سے ڈون کے لے کر آو گیارہ ہزار ووٹ مجھے جورجیا ڈلا دو اس نے نہیں کیا جورج کیمپ نے جو کوونا تھے so he made the right decision for his country he did not make the right decision for his political leader یہاں پہ عبادت نہیں کرتے political leaders کی لوگ you know trump اتنے fans ہیں but still the they took the right decisions آپ ججز کو دیکھیں they are also making a lot of right تقریبا 60 courts میں گیا rudy juliani سارے کے سارے نے پھیکے cases باہر میری کی سزا دے دے سکتا تھا تو اس کی پارلیمنٹ کی سیڈ بج جاتی تھی right so he went to the brink he was trying to push it تو اس طرح کے decision سے برا ہال ہوتا ہے countries اس طرح کے اگر ہزاروں decision ہو گئے تو then you the country will be in trouble but اس کو balance کر دیتے ہیں دوسری courts so people are making a right decision ایسا کہ اب یہ منیپور کے مسئلے میں کئی غلط decisions ہوئے پانچ ہزار بندوخیں چوری ہو گئی the government has not acted so these are mistakes definitely but the volume of mistakes اتنا زیادہ نہیں ہے کہ development کا balance توڑ دے سمجھ رہے نا جو direction جو momentum ہے اس کو ابھی نہیں توڑا and that is all i'm saying کہ indian leadership elite کہ at least بھئے آپ لڑیں اپنے ideological struggles کریں but make sure کہ یہ اتنا زیادہ نہ ہو you know it's like saying کہ آپ روٹی کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن روٹی کو کچھرے میں نہ گرا دیں لڑتے لڑتے you know so that i think کہ india میں اتنا سمجھ ڈاری ہے کہ they are not going to do something foolish but میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کیا india is now more powerful than it was 10 years ago 15 years ago سب ہاں کہیں گے نا لیکن اس کے باوجود china دو بار حملہ کر دیا india پر یعنی جتنا بھی india powerful ہو رہا ہے it is not able to have a deterrence against china جس کے باوجود وہ گلوان ہو گیا نا جو کلام ہوا گلوان ہوا پھر عرونہ چل پردیش میں بھی گسنے کی کوشش کی so that means india still has security issues where it is not able to create a deterrence against its neighbors so there is a long way to go but uh population کے بارے میں اور ایک چیز کہوں گا it's not enough to have population population میں youth والا population india کے پاس ڈھرٹی سے کم ہے these are working class people یعنی کہ بڑھے بیٹھ گئے insurance کھا رہے ہیں health care ملک کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں جتنے زندہ رہیں گے جتنے سال اتنا پینشن اٹھائیں گے can you imagine right بوجھ ہو جاتے ہیں longevity جب سہت اچھے ہونے لگے گی لوگوں کی life expectancy بڑھ جائے گی وہ سارا welfare state کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں وہ لوگ یہاں پہ اتنا بحث ہو رہی ہے کہ retirement age move it to 75 تاکہ لوگ productive رہے but india has this advantage کہ کافی young لوگ which means they will work دھر میں بیٹھ کے کھانے والے لوگ کم باہر جا کے کام کرنے والے لوگ زیادہ which is good for economy البتر china japan کی طرح ہو جائے گا aging population لوگ ستہ سال 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 کیا کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے netflix رہیں گے لیکن ہیلتھ کے پہ بوجھ بنے رہیں گے ہزار ان لاکھ ڈالر کا روز ہیلتھ چل رہا ہے دوائیں چل رہے ہیں care چل رہا ہے so in fact the biggest industry کہہ رہے ہیں کہ امریکا میں آئندہ تیس چالیس سال میں جو سب سے زیادہ the biggest industry will be health industry healthcare کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ more than one third of the population سیف health care میں involved ہوں گے nursing لوگ jobs چھڑھ کے اپنے گھر میں بودھے ماں بودھے نانا دادا ان کے خیالات رکھنے لکھیں گے everybody will minor in nursing major because of life expectancy بڑھ رہی میں ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ہو سکتا کہ next generation life expectancy 127 ہو جائے اور ہمارا ہڈیوں کا bone structure ہے وہ is not ready for something like that so bad habits خالی دواہوں کے وجہ سے اور medical improvements کے وجہ سے لائف expectancy بڑھ دی گئی سونچیں 67 پہ ریٹائر رہے ہیں 127 پہ مر رہے ہیں 60 years تک آپ social security اٹھائیں گے کیا حال ہوگا ملک کا it's going to be devastating for the economy so there are challenges but india is lucky کہ سبتر 80 سال تک وہ problem india کو نہیں ہوگا because population is young and for a long time the population will be young اچھا ایک آخری سوال آپ سے کروں گا اور وہ یہ ہے کہ ایک term آتی ہے china plus one strategy اور وہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہوتے ہیں جس میں جو global business strategy ہوتی ہے کہ وہ جو companies ہیں chinese company they avoid investing only in china so یہ کہا جا رہا ہے کہ there is a probability of india plus one do you see کہ right now the indian business man who is model سے سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بھائر بھی دیکھنا ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ there is a probability of that looking کہ جس صرف china اگر india gets that economy article what do you make of that sir what it says is we are dependent on china we don't want to fully depend on china we want to diversify our supply chain so china plus india iphone ka india se iphone india ka at its peak it is going to be 25% of iphones not hundred percent 75% china se ائیں ge ho sakta ka china se kuch vietnam chale jay so job look china plus one care it is not necessarily india it could be vietnam vietnam bhi ho sakta hai philippines bhi ho sakta hai so china plus one ka matlab bhi ye hai ke depending on which company and us ke agar baas companies ke already because they but india has an advantage ke india me baas zaada engineers baas saste me mil jate but that will not remain for a long time jasa manufacturing agar zada india aane laghi to kyunke tamikhae bhi bhaha jayenge resources so that is the china plus one model india plus one model to bhoot door ki baat which means this if india becomes the primary manufacturing then india se diversify karni ki door pade ghi na so then you will have to look at another alternative maybe bangladesh abhi ke india ki manufacturing me joh concentrations hai bhai india me mumbai wagara me office space is more expensive than even the u.s my bhai kintucky me he was running a company and he was working for a company india gya thai he said ke bhai abh waha te mungjah baat ke bhai aap it me mhengi hai zemine office space ke mein joh salaries me safe karunga wo mein office space me so mein es ko suggest gya tha kai why didn you check out dhaka dhaka me transportation or traffic bhoot buri hai so they didn't think of dhaka but they needed software so india was providing the software engineers india sa hire karke un ko leke gaya sam jana they did not relocate in india they took indian engineers to to a third country so wo do r ki baat here india plus one phele india to plus one ban chyna plus one ka india poohi tarah se establish kare there is a lot of talk zyadha ho rhi reality chip manufacturing kitn baat hoi na investment kitna america sa abhi tak siv 900 million hai woh micron ka ta total investments us man dhai billion dollar ke hai but most of it is from the federal government and gujarat government to tafri 1.6 billion million micron ka hai that is nothing that is peanuts na you the investments will have to come like har saal 100 billion dollar is thara ke manufacturing ke investments ane laghe abhi japan ke minister wakara koi ae wakara jayi shankar saha saaf se mil na because hana ke japan india mein kai saloon sa manufacture suzuki motorcycle ke in india for a long times ke ba south korea bhi a gaya so manufacturing to ho rai in india mein but it's not in that volume yet mhm gilkul sahih karen or saab ye joh important important chiz ye hai ke jas se ha ba ki pop population hai zari bata and then the potential they do have the potential let's see kis tarah hote hai a india kuch arse mein it's ke you know je it's like saying ke you can become the best batsman in the world so india has the potential to become clearly top two or even number one legan if india fails it will still be number three for a long time it basically depends on how the US survives or legan harat mujhe iz baat ki hai ke jitne bhi sa predictions ho rha rha hai they assume similar growth in china matlab they are not predicting ke china may growth ruk jai ya china will decline have you noticed that jitne bhi aap goldman sacks ka dhek lha kisi ka bhi they are all predicting ke 2035 2036 takh wo aage jai they are basically using teen growth rates use kar re america ka 2% joh india has not gone above 7% abhi 6 kuch chal raha hai or china ka 5 ya 4 percent se wo growth calculate kar re so basically they're saying china is 70 percent of the u.s now or double rate growth right u.s 2 percent se china 5 percent so it will overtake eventually they're not anticipating decline reversal wogara china kaitha grow karega 4 5 percent se agar manufacturing india ko shift ho jati right belkut sahhi kare raha manu bade important question let's see how things go paakistan ko fayda hai kye agar ham bhi india kya saath open up hoon to jitni zari bata india china may business activity hai paakistan nese advantage le sakti agar ham chahen so and thank you very much professor dr mokhaz khan it's always pleasure talking to you sir thank you very much sir thank you